السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ واسطے ٹائم لگانا کوئی چھوٹی بات نہیں آقا علیہ السلام دیکھو لیک جنازہ آیا صحابہ کہن لگے محبوب اسنا جنازہ نہ پڑھیا جی ایک گناہگار بندہ ہے آقا فرمان لگے میرے صحابیوں کیا تو ہنوں اندھی کوئی نیکی یاد ہے ایک صحابی کہن لگا اللہ دے محبوب پیغمبر انہیں ایک رات اللہ دے دین واسطے لگائی سی اسلامی لشکر دا پیرا دیتا سی سرکار فرماندے نے کہ صحابیوں گواہ ہو جاؤ میں اللہ دا سچا نبی اللہ والوں ہو کے کہہ رہاں کہ اللہ نے ان دی رات لکھے لا کے انہوں جنت عطا فرما دیتی ہے ان دعا کرو کہ اللہ ساڑی عجدی رات یہ گھڑیاں لیکھے لا کے دے اللہ سنو بھی جنت الفردوس تے اندر عالی مقام عطا فرما دے ماہِ ربی الاول انے اندر آقا علیہ السلام دی آمد دے چرچے چرچے ہر پاسے نے جنوں اٹھا کے ویکلو وہی مصطفیٰ دی آمد دے بارے دے اندر چرچے کر رہا کوئی کسے انداز دے نال کوئی کسے انداز دے نال انداز اپنا اپنا طریقہ کار اپنا اپنا لیکن انداز اور طریقہ کار صرف اس بندے دا کامیاب ہوئے گا جنہیں قرآن اور حدیث نو من کے عمل کیتا اللہ اس عمل نو قبول فرما کے جنت عطا فرما دے گا اسی لوگا نے سنت نو اس طرح چھوڑ دیتا جو میں سنت نو ساٹے اندر ایک اہمیت نہیں رہی صحابہ نے سنت واسطے بڑا کچھ قربان کر دیتا جانہ بھی دیتیاں مال بھی دیتے اولاد بھی قربان کر دیتی لیکن دین تے آنچ نہیں آن دیتی اسی مال بھی نہیں دین دے جان بھی نہیں دین دے تے دین دیاں تشیاں بھی اڑا دینے ساٹے اندر اے بڑیاں خامیہ نے اللہ خامیہ دون کرندی توفیق عطا فرما دے اللہ کو اکبر میرے پاک پیغمبر علیہ السلام اس دنیا تے آئے اللہ ذوالجلال فرما دے نے محبوب پیغمبر اسی توہنو جہانہ واسطے رحمت بنا کے بیچے آن تھوڑا تھوڑا اگے ہو جاؤ انشاءاللہ کوئی مسئلہ نہیں تھوڑا تھوڑا قریب آجو دعا کرو اللہ ذوالجلال اس برکت محفل نو قبول فرما کے ذریعہ نجات بنا دے آقا علیہ السلام نو اللہ پاک نے کی بنا کے بیجیا رحمت اپنے آوازتے جانور آوازتے انسان آوازتے چرندے آوازتے پرندے آوازتے میرے پاک پیغمبر سارے آوازتے رحمت بن کے آئے اللہ ذوالجلال نے جس وقت اپنی عظمت اپنی شان اپنا مقام بیان کیتا نہ اللہ ذوالجلال نے بھی اتعی لفظ استعمال کیتے توجہ تسی کرنا قرآن میں پڑھنا ہے قرآن دی ہر آیت سبحان اللہ دی آواز آنی چاہی دیئے امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاک پیغمبر دے سینے دے قرآن نازلو یام اللہ فرمان دے نے الحمدللہ رب العالمین اللہ ذوالجلال نے جس وقت اپنا تذکرہ کیتا اللہ فرمان دے نے اعلان کر دے میں سارے جہانہ دا پالن والا مومنان انہی آکے اللہ ذوالجلال نے نیا کے الحمدللہ رب المؤمنین اللہ نے نیا کے آگ الحمدللہ رب المسلمین بلکہ اللہ فرمان دے نے الحمدلللہ رب العالمین میں سارے جہانہ نپالن والا اللہ پاک نے جس دھرتی تے قرآن نازل فرمایا اللہ پاک نے اس دھرتی تھی عظمتان کے میں بیان کی تھی فرمایا اِنَّا اَوَّلَا بَيْتٍ وُزِيَ لِلنَّاس لَلَّذِي بِبَقْتَ مُبَارَكًا وَبُدَلِّ الْعَالَمِينَ اللہ ذوالجلال نے اس دھرتی تھی عظمتان بیان کرتے فرمایا اُن اللہ پاک نے اس دھرتی تھی تیرے میرے ہاتھی مرش رہنمار امام الانبیان نوبیدا فرمایا اللہ ذوالجلال فرمادے نے اللہ ذوالجلال فرمادے نے وَمَارَكًا اَرْسَلْنَا کَالِ اِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ اللہ ذوالجلال نے اللہ ذوالجلال نے میرے پاک پیغمبر دیا عظمتان بیان کر دی دیا کون میرے مصطفیٰ نے اپنے آواستے بھی رحمت بن کے آئے بیغانے آواستے بھی رحمت بن کے آئے جنور آواستے بھی رحمت بن کے آئے رحمتان ہی رحمتان میرے پاک پیغمبر دیا اللہ اکبر اللہ آ سونے تیری محبت نو برکرا رکھ دیا نال تیرے زوک دی قدر کر دیا ہو یال مدن مصطفیٰ دی عظمت اندر چاند شیئر سنا کے بات نوکے چلانا چانا تو محبت کریں اللہ اکبر اللہ سونا نام محمد صلی اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اجڑا سبحان اللہ نا میرے نال تسی پڑھنا ہے سونا نام محمد صلی اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ نالیندیں اسینا تھر جاوے مو متھا متھا کر جاوے نالیندیں اسینا تھر جاوے مو متھا متھا کر جاوے سب حرف محمد دے عظمت دے منارینے سب حرف محمد دے عظمت دے منارینے اس نام دے اندر پر نور نظارے نے اس نام پیارے دی رب قسم اٹھائیے اس نام پیارے دی رب قسم اٹھائیے سب نبیان توں ود کے رب شان اٹھائیے سب نبیان توں ود کے رب شان اٹھائیے سونا نام محمد صلی اللہ سونا نام محمد صلی اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ورفانہ رب فرمایائے نا سانی کوئی آیائے جو پیار حقیقی اے او پیار عطا ہوئے اس نام دی عظمت توں اے جہان فدا ہوئے اے وکھرا نام اے نام آچوں اے وکھرا نام اے نام آچوں محبوب ہے نام اے نام آچوں سنا نام محمد صلی اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون میرے پاک پیغمبر علیہ السلام امام الانبیاء محمد صلی اللہ انہیں کن میرے پاک پیغمبر دے نال لگائے میرے پاک پیغمبر فرمان دینے اے دا گول مالک کیڑا اس ڈاچی دا صحابی کہن دینے اللہ دے پاک پیغمبر اسیاں آقا فرمان لگے اے تیری ڈاچی جڑی اے منو شکیت لگا رہے مابوبہ کڑی شکیت آقا فرمان دینے اے آن دینے منو چارا گھٹ باندائے تے کم بھوتے لیندائے اے چارا گھٹ باندائے تے کم بھوتے لیندائے نا یارو ہن تو سی ایمان نہ بول کے دسے آجے اس ڈاچی نوک نے دسے آکے میرے نبی رحمت نے اس ڈاچی نوکے میں پتا چلیا کیونکہ پیغمبر جانور آواز تے بھی رحمت بن گئائے اللہ فرمان دینے وما ارسلنا کا اللہ رحمت اللیل عالمین اللہ اکبر اللہ ذوالجلال نے میرے پاک پیغمبر نو جہان نواز تے رحمت بنا دیتا میں امام الانبیاء علیہ السلام آ سونے آن میرے پاک پیغمبر دوالتنو لے کے چلن جنگِ ہونے نے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے ایس طرح کھڑے نے تیک میرے مصطفی دا صحابی آیا انہیں لوئے دا جوتا پایا انہیں لوئے دی جوتی بھائی نار ان دا پیر میرے مصطفی دے پیر تے آگیا اللہ دے پاک پیغمبر فرمان دینے بسم اللہ ایس طرح کھڑا انہیں جلدی دے نال پیر اٹھایا انہیں جلدی دے نال پیر اٹھایا انہیں پیان دا ساری رات میں نو نیند نہیں آئی نا ساری رات ہی میں سوچ دا رہ گیا آج اللہ دے پاک پیغمبر دے پیر تے پیر آگیا اللہ پتہ نہیں آسمان تُو میرے واسطے کیڑا حکم نازل کر دے رے ساری رات ہی سوچیں الگ وزار دین دنیں صبح ہوئی ہے اللہ دے پاک پیغمبر ایک مناتی والے نو بیجے آگ جا جا کے اس صحابی نو بلا کے لے آؤ ناگ صحابی جس وقت ڈردہ ڈردہ میرے پاک پیغمبر دے گول آیا پتہ نہیں اللہ نے آسمان تُو میرے بارے اندر کی کہہ دیتا ہے ڈردہ ڈردہ میرے مصطفیٰ دے گول آیا آقا فرماتے صحابی گال سن لے تُو یہ بندہیں جندہ پیر میرے پیر تے آیا اے ناگ جی محبوبا میں ہی آنا غلطی ہو گئی یہ آقا فرمان لگے نا نا سونے آگ اے میرے کو نو اسی جنور لیل ہے دے میں نو اللہ واسطے معاف کر دے آندہ محبوب سونے آنکا دے واسطے آقا فرمان دے نے میں چھڑی دے نال میں اس کو کوڑے دے نال تیرے پیر نو پچھے کی تا تیرے پیر نو پچھے کی تا تی نو تکلیف ہوئی اس واسطے محمد نو معاف فرما دے ہے کوئی ساٹھے بھی چوئے ہو جے یا بندہ جڑا ہاتھ چوکے کے یار میں اپنے ویرے نو معاف کر دیتا ہے کوئی ہو جے یا بندہ جڑا کے میں اپنی بہن نو معاف کر دیتا ساٹھیاں تے دشمنیاں بھی کوئی نہیں لیکن پھر بھی سالہ سال گزر جانتے نے اپنے بہن بھائیاں دے دروازے آتے گیا نو عمرہ گزر گئیاں مان دا چیرہ دکیا ہویا عمرہ لانگ گئیاں اپنے باپ نو بلایا ہویا عمرہ گزر گئیاں نے اپنے ویرہ نال کلام کی تے ہوئے سونے آج اس نبی دی سیرے سن رہے آئے اس نبی نے حالانکہ گناہ بھی کوئی نہیں میرے پیغمبر دا انسان نہ تکلیف تے ہوئے بندہ پرانتے کاری دینڈا ہے لیکن میرے مصطفیٰ نے پورا نہ کھیا اللہ تی رضا تی کاتر میں نو معاف کر دینا اے ہو میرے محب پیغمبر نے جنہ بارے اللہ فرمان دینے اللہ اکبر اللہ کون میرے پاک پیغمبر علیہ السلام اللہ ذو الجلال نے میرے پاک پیغمبر دیا عظمتاں پورے قرآن دے اندر اللہ ذو الجلال نے میرے مصطفیٰ دیا شانہ بیان کی دیاں وقت اجازت نے دے اندر نکے قرآن دیاں چھڑیاں لا دینیاں سن قرآن پڑھ دا جانا سی اللہ اکبر اللہ میرے پاک پیغمبر دا اللہ ذو الجلال نے قرآن دے اندر ہر سپارے دے اندر میرے مصطفیٰ دا زکرے نا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے سینے تے اللہ نے قرآن ناظر فرمایا اللہ ذو الجلال دے قرآن دی قائد دیاں اٹھائی تاں دے میرے مصطفیٰ دی عظمت بیان ہو رہی اللہ فرما دے آلم نشرا حلق صدرک ووزعنا انکا بیز رک اللہ اکبر اللہ اللہ سوال جلال دے قرآن دیاں ایک صورت ونیت نیتاں تینے میرے مصطفیٰ دی عظمت بیان کر رہی اللہ فرما دے انہا آتائینا کل کوسر اللہ سوال جلال دے قرآن دی ایک صورت ونیت نیتاں اللہ سوال جلال دے قرآن دے اندر اللہ سوال جلال دے میرے مصطفیٰ دی دستاتا ذکر دے اللہ دے قرآن دے اندر فرمایا یاسین والقرآن الحکیم اللہ سوال جلال نے میرے پاک پیغمبر دے ایسے کالی کملی دا ذکر میرے پاک پیغمبر دا فرمایا فرمایا یا ایوہ المزمل میرے مصطفیٰ لیٹ جان اللہ فرما نے یا ایوہ المتصر اللہ ہوں اکبر اللہ پیغمبر گار ہراتے اندر اللہ فرما دے نیت دورا بسم رفیق اللہ خلق میرے مصطفیٰ سمانت جان اللہ فرما دے سبحان اللہ اطرا پی عبدی لیلم من المسجد الحرام صدرین صدیق فاروق حریر تُو عرشت آجا چھپ کرکے صدرین صدیق فاروق حریر تُو عرشت آجا چھپ کرکے لیل سرات آجا تُو دو رکتاں پڑا جا چھپ کرکے اللہ ہوں اکبر اللہ میرے مصطفیٰ علی صلاة و سلام دا نام اللہ نے ذو الجلال نے قرآن دے اندر دسیار برمایا محمد الرسول اللہ محمد الرسول اللہ واللہ زینم آہو عشد آہو علی الگفار میرے مصطفیٰ تا اسم ثانی آیا اللہ ذو الجلال فرما دے نے وَمُ بَشِّرًا بِرَسُولِ یَعْتِي مِنْ بَادِ اسمُ ہوں احمد میرے مصطفیٰ و دے صحابہ اللہ فرما دے نے اولائی کا حضب اللہ میرے پاک پیغمبر علی صلاة و سلام دیا بیویاں دا ذکر اللہ فرما دے نے یا ایوہا نبیو کلی ازواجی کا وَبَنَاتِكَ وَنِسَائِ الْمُؤْمِنِينَ میرے پاک پیغمبر علی صلاة و سلام دے اہلِ بیعتا ذکر اللہ فرما دے انما یُرید اللہ لِيُزْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَا اہلِ بیعت وَيُتَحِرَكُمْ تَطْحِيرًا دل نبی دے پیار کلوں رج دائی نئی دل نبی دے پیار کلوں رج دائی نئی سونا اے ہو جے آجاگ بھی چلپ دائی نئی میرے نبی تی زبان میرے واسطے قرآن میرے نبی تی زبان ساٹے واسطے قرآن کسے ہو ردہ بیان چنگا لگ دائی نئی دل نبی دے پیار کلوں رج دائی نئی دعا کرو جو کچھ بیان کی تعلیٰ قبول فرما کے ذریعہ نجات بنائے سبحانہ ربی کا رب لیزت امہ یاسفون والسلام ندد مرسلین والحمد للہ رب العالمین